اسلام علیکم ویورز کیجئے گا ویورز یہاں میں نے آدھا کپ ٹوٹے وے چاول یا جن کو ٹوٹا چاول کہتے ہیں وہ لے کے واش کیے ہیں واش کرنے کے بعد ان کو سوپ کیا ہے اور آدھا کپ ہے اور اگر ٹیبل سپون میں دیکھیں تو یہ فور ٹیبل سپون بنتے ہیں اور پھر ہم نے دودھ لیا ہے ڈیر لیٹر اور ڈیر لیٹر دودھ میں میں نے چاول ڈال دیئے ہیں اور اس میں پھر چمچ چلانا شروع کیا ہے ویورز ہم نے لو فلیم پہ کھیر کو بنانا ہے اور اس میں مسلسل چمچ چلانا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو چاول نیچے نہیں بیٹھنے چاہیے کیونکہ اگر چاول نیچے بیٹھیں گے تو یہ اوور ہٹیڈ ہو جائیں گے اور پھر اچھے سے میش نہیں ہوگے اور دوسرا پھر اس پہ دودھ پہ بلائی نہیں آنی چاہیے دودھ پہ بلائی اگر آئے گی تو کھیر کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا تو ویورز یہ وجہ ہے کہ ہم نے اس میں مسلسل چمچ چلانا ہے اور جب خاص طور پہ کھیر گھڑی ہو جائے گی تب بھی ہم نے اس میں چمچ چلانا نہیں روکنا ہے اور اس ٹائم کھیر نیچے لگنے کا خطشہ ہوتا ہے ویورز یہ تو تھیں کھیر بنانے کی ٹیپس اور یہاں آپ تھرٹی منٹس ہو گئے ہیں کھیر کو پکتے ہوئے اور ویورز کھیر اور کڑھی ایسی چیزیں ہیں جو ٹائم لیتی ہیں پکنے کے لیے کبھی بھی یہ ریسی پیز اس کھیر کی اور کڑھی کی جھٹ پر تیار نہیں ہوتی ہیں اور ویورز یہاں ہماری کھیر گھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے اور اب ہم ویورز کھیر میں چینی ڈالیں گے حسب زائقہ اور میں یہاں پہ سکس ٹو سیون ٹیبل سپون چینی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی الائچی کے دانے ڈال لیں ان کو اچھے سے کرنا ہے میکس ویورز ہماری کھیر کا کلر دیکھیں کتنا اچھا ہو چکا ہے ویورز ایک چھٹکی ہم نے نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنے سے کھیر کا ٹیسٹ انہینس ہوتا ہے ویورز دیکھیں ہماری کھیر جو ہے گھڑی ہو چکی بھی ہے اور ہم نے سپیچ چلہ کی مدد سے سائیڈوں سے بھی کھیر اتار لینی ہے جو سائیڈوں پہ بھی کھیر لگ جاتی ہے یا دودھ گھڑا ہو کے لگ جاتا ہے اس کو سائیڈوں سے ساف کر لینا ہے اور ویورز یہاں اب میں ایڈ کروں گی کھویا اور ویورز یہ کھویا بھی میں نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے کھویا ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ویورز ہم نے کھیر کو بہت زیادہ گھڑا نہیں کر لینا ہے بہت زیادہ تھک نہیں کر لینا ہے ہم نے تھوڑا پتلی فارم میں کھیر کو چولے سے اتار لینا ہے کیونکہ تھنڈی ہونے کے بعد بھی خیر تھوڑی ٹھک ہو جاتی ہے اور یہاں میں روستڈ ڈرائی فروٹ ایڈ کروں گی ڈرائی فروٹ کو روست کرنے کے لیے ایک پین میں ون ٹی سپون دیسی گھی یا مکھن لیں اور پھر اس میں ڈرائی فروٹ ڈال کے تھوڑا سا پرائے روست کر لیں یا پرائے کر لیں ویورز یہاں پہ اب میں اپنی خیر کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور گارنش کروں گی خوئے کے ساتھ اور ڈرائی فروٹ کے ساتھ ویورز بہت مزے کی کھیر بنتی ہے آپ نے میری ریسیپی کو ضرور پالو کرنا ہے اور ویورز اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک اور کمنٹ کریں اللہ حافظ ویورز تھانکس فور واجنگ میل کلاسک